اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں دعا پڑھ لیا ہم نے جیسا کہ ہم نے پچھلی ملاقات میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا پڑھنی چاہیے اب ہم سفر کر کے کہیں جاتے ہیں کسی جگہ ہم رکھتے ہیں اسٹے کرتے ہیں وہاں ہمارا قیام ہوتا ہے تو اب وہاں کا ماحول ہمیں نہیں پتا مثال کے طور پر ہم ممبئی سے نکلے کہیں ہم سفر پر گئے کسی دوسرے علاقے میں کسی دوسری جگہ وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے وہاں کا ماحول کیسا ہے وہاں کیا بیماریاں ہیں وہاں کیا خرابیاں ہیں وہاں کی حالات کیا ہیں بہت ساری چیزوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تو کسی جگہ جب آپ جائیں وہاں قیام کریں وہاں رکیں تو جب تک وہاں رکے رہیں آپ اگر آپ وہاں کی بیماریوں سے خرابیوں سے پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی اس دعا کو پڑھ لیا کریں آپ کی حفاظت ہو جائے گی اور آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا پائے گی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نزل منزل جو بندہ کہیں سفر کر کے جائے کسی جگہ رکے اترے اور وہاں اترنے کے بعد ٹھہرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے کونسی دعا اس طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر رکیں گے یہ دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کہیں رکتا ہے اس کو پڑھ لیتا ہے تو آگے فرمایا اس کو وہاں کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا پائے گی کوئی چیز کوئی انسان نہیں کوئی چیز نہیں کسی قسم کا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کب تک یہاں تک کی وہ اس جگہ سے کونچ کر جائے نکل جائے کیا ہے اس دعا میں آپ اس دعا میں کیا کہتے ہیں کیوں یہ دعا آپ کے حضاست کرے گی آپ کا پروٹیکشن کرے گی آپ کو بچائے گی کیا ہے اس دعا میں اعودو میں پناہ ماغتا ہوں بکلمات اللہ تامات اللہ کے مکمل پورے سب کے سب کلمات کے ذریعے کس چیز سے من شر ما خلقا اللہ کی مخلوق جتنی ہیں ان تمام مخلوق کی برائیوں سے اس کے شر سے میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ ماغتا ہوں یعنی وہاں جو کوئی چیز ہے وہاں برے لوگ ہیں وہاں بری چیز ہے وہاں بیماریاں ہیں وہاں آفتیں ہیں وہاں خرابیاں ہیں وہاں آپ بزنس کے تحت گئے ہو سکتا آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر جائے تو ان ساری چیزوں سے آپ محفوظ کر دیے جائیں گے آپ کی حفاظت کر دی جائے گی کب ہو جب آپ اس دعا کو پڑھ لیں اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَا ہم جاتے تو ہیں کہیں رکھتے تو ہیں کہیں مزے کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پکنک مناتے ہیں بزنس ٹور پر جاتے ہیں اپنے کسی اور مقصد کے تحت جاتے ہیں لیکن یہ دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں اسی لئے وہاں سے آتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں سہت ڈاؤن ہو جاتی ہے وہاں کا کلائمیٹ راست نہیں آتا ہے وہاں کی کوئی بیماری لگ جاتی ہے کسی قسم کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں سے بچنا ہے تو ایک دعا پڑھنے جو دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اعوذو میں پناہ میں دیتا ہوں کتنا خوبصورت کلمہ ہے اپنے آپ کو آپ اللہ کی پناہ میں دے دیں اللہ کی پناہ میں آپ نے اپنے آپ کو دے دیا بس خلاص کول ریلیکس ہو جائیں ملکل سکون سے رہیں آرام سے رہیں کوئی چیز اب آپ کا کچھ نہیں بگار سکتی آپ اللہ کی پناہ میں چلے گئے اور وہ اللہ جس کے بہت سارے نام ہیں بہت ساری صفات ہیں خوبیاں ہیں اس لیے کیا کہتے ہیں اعوذو بکلمات اللہ تام اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے میں پناہ ماتتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے ان کی برائی سے تو پڑھ لیں اس کا احتمام کریں انشاءاللہ جہاں آپ گئے ہیں کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی بری چیز سے ہم سب کو دور رکھے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہمارے مدد کروں موسیقی